بچے بہت پیدا کر رہے ہیں اچھا موڈی جی آپ کے کتنے بھائی ہیں چھے امیت شاہ کے کتنی بہنیں ہیں چھے روی شنکر پرسات کے کتنے بھائی بہن ساتھ مگر ان سب کو نظر آتا ہے مسلمان بچے بہت پیدا کر رہا ہے ہمارے بھارت کے پدان منتری نریندر موڈی کا ایک بھاشن ہوا نریندر موڈی نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہمیشہ کہتے ہیں آج بھی کہتے ہیں انہوں نے انہوں نے کیا کہا کہ مسلمان بچے بہت پیدا کرتے ہیں موڈی جی نے کہا اب ہم آپ کو موڈی جی کی اس بھاشن کا پوسٹ ماتم کرتے ہیں ان کے بھاشن کا انہوں نے جو بھاشن دیا اس بارے میں آپ کو جو جھوٹ انہوں نے بولا اس کی سچائی کو آپ کے سامنے رکھ کر تاکہ موڈی جی کو بھی معلوم ہو جائے کہ موڈی جی آپ لمبی لمبی پھیکتے ہیں جاوید کی طرح مگر ہم آپ کو سچائی بیعہ بتا دیتے ہیں اور سچائی یہ ہے میرے بھائی کہ بھارت میں بھارت میں مسلم ہماری ماں اور بہنوں کا جو فرٹیلیٹی ریٹ ہے وہ 2.36 ہے کم ہوا ہے مانے جو بچے پیدا کر رہے ہیں مسلمان وہ کم ہوا ہے ہمارے ہندو بھائی بہن کا اس سے کم ہے ضرور مگر ہمارا کم ہوا ہے مگر موڈی جی کیا بولتے ہیں بچے بہت پیدا کر رہے ہیں اچھا موڈی جی آپ کے کتنے بھائی ہیں چھے امیت شاہ کے کتنی بہنیں ہیں چھے روی شنکر پرساد کے کتنے بھائی بہن ساتھ مگر ان سب کو نظر آتا ہے مسلمان بچے بہت پیدا کر رہا ہے یہ ایک گورنمنٹ کا ڈیٹا بتا رہے ہیں فرٹی لیٹی ریٹ ٹو پوائنٹ ٹری سکس اب آپ اس پہ آجائیے دوسرا انہوں نے کہا کہ یہاں پر گس بیٹی ہیں پندرہ جولائی دو ہزار چودہ کو گورنمنٹ نے پارلیمنٹ میں اس طرح کا کوئی جواب نہیں دیا کوئی اسٹیمیٹ نہیں ہے کہا پچیس نومبر دو ہزار چودہ کو گورنمنٹ نے کہا کہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے نمبر نہیں ہے چھے ڈیسمبر دو ہزار سولہ کو گورنمنٹ نے کہا کوئی کنفرم ڈیٹا نہیں ہے بنگلہ دیش سے جو لوگ آ رہے ہیں باویس دسمبر دو ہزار پندرہ کو لوگ سوا میں گورنمنٹ نے کہا ہمارے پاس کچھ ریکارٹ نہیں ہے اکیس مارچ دو ہزار سترہ کو موڈی سرکار نے کہا کہ ڈیٹا ایویلیبل نہیں ہے گیارہ اپریل دو ہزار سترہ کو گورنمنٹ نے کہا کہ ڈیٹا نہیں ہے کہ بنگلہ دیش سے کچھ رہے ہیں ایک اگس دو ہزار سترہ کو گورنمنٹ نے وہی جواب دیا بیس مارچ دو ہزار اکتھارہ کو وہی جواب دیا دو جولائی دو ہزار انیس کو وہی جواب دیا تین مارچ دو ہزار بیس کو موڈی سرکار نے وہی جواب دیا کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے نمبر نہیں ہے تو موڈی جی آپ کس منیات پر گسپیٹی کہی دی ہم کو بتاؤ موڈی جی کا جواب سنو آپ اب ہم ان کو جواب دے رہے ہیں اگر ہمارے دکشن بھارت کے جو پردیس ہیں دکشن بھارت کے جو پردیس ہیں وہاں پر بچے بھی کم پیدا ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ بھارت سرکار کو پیسہ پورے بھارت سے ملتا ہے تو مومبئی سے اور دکشن بھارت سے ملتا ہے موڈی جی آپ دیش کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں آپ دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں اگر دکشن بھارت کے لوگ بولنا شروع کر دیں کہ ہمارے پاس پارلیمنٹ کی سیٹ کم ہے ہم بچے بھی کم پیدا کر رہے ہیں پیسے بھی زیادہ دے رہے ہیں تو تم کیا جواب دوگے بھارت کے پدان منٹری بتاؤ ہم کو بتاؤ کیا جواب دوگے آپ میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ نریندر موڈی بھارت کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی